فبر ہے سیالکورٹ سے محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق سی آئیے پولیس نے ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث عثمان اور فنومی گینگ کے سرگنا اور دیکھر دو مقدمات میں مطلوب دو ملزمان سمیت سات ارکان کو گرفتار کر لیا ڈاکھ روپے مالتی مال مسروع کا دس لاکھ سے زائد نگدی تین موٹر سائیکلیں پانچ قیمتی موبائل فونز اور اسلانہ جائز برامت ڈی پیو سیالکورٹ محمد حسن اقبال کی حدایت پر سیالکورٹ پولیس نے جرائم پیشان آسر کے خلاف کریک ڈاؤن چاری کر رکھا ہے اس سلسلہ میں ڈی ایس پی سی آئیے رانا محمود الحسن نے ٹیم کے حمراہ کاروائی عمل میں لاتے ہوئے ڈکیتی کی درجن وارداتوں میں ملوث عثمان اور فنومی سرگنا سمیت پانچ افراد جبکے اور دیگر دو مقدمات میں مطلوب دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے دورانے تفتیش ملزمان کے قبضہ سے لاکھ روپے مالتی مال مسروکہ دس لاکھ سے زائد نگدی تین موٹر سائیکلیں پانچ قیمتی موبائل فونز اور بارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلاپسٹل برامد ہوئی ہے گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش چاری ہے جن سے مزید برامدگی عمل میں لائے جائے گی ڈی پی اوز سیال کورٹ محمد حسن اقبال نے پولیس ٹیم میں شامل افسران اور ملازمان کو ڈکیتی میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے پر تریفی سائجفکیٹ اور نگدی نام دینے کا اعلان کیا ہے شب و روز کی محنت کے ساتھ ڈاکووں کو ڈکیتوں کو اور چوروں کو اس کے علاوہ اشتہاری ملزمان جو نیٹوریس قسم کے ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر رہی ہے بلکہ نہ صرف گرفتار کر رہی ہے بلکہ ان سے تمام کی تمام جو انہوں نے ڈکیتی کے دوران رازنی کے دوران واردہ تکی اور جو مال مسروکہ انہوں نے چھینہ یا چوری کیا وہ بھی برامد کر رہی ہے یہ ملزمان آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ اسی کڑی کا ایک نتیجہ ہے جس سے سلسلے میں آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علاقہ تھانہ سترہ صدر پسرور بڑیانہ اور مختلف تھانوں کے علاقے میں جو رات کے وقت یہ جو ملزمان آپ کے پیچھے کھڑے ہیں یہ رات کے وقت راگزیروں کو یہ روک کے ان سے موبائل سنیچ کر لیتے تھے کسی سے پانچ ہزار کسی سے داس ہزار کسی سے بیس ہزار اور اس کے سارے دن